پاکستان کی فلم انڈسٹری اور اپنے بچوں کو بتائے کرتے تھے کہ مجھے جوانی میں بڑا ہیرو بننے کا شوق تھا لیکن مجھے موقع نہیں بنا لیکن اس ساری خواہش کو آپ کو پتا ہے کہ ایک اپلیکیشن ٹک ٹاک نے سب کو ہیرو بنا دیا اور سب کو ہیرو بنا دیا اب آپ گلی محلے میں جائیں تو آپ کو ہر کو ہیرو نظر آئے گا جو کو دیکھیں تو بڑے سٹائل سے ٹک ٹاک بنا کر اپنے آپ کو راجائش کھرنا یا اپنے آپ کو جدندر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور اسی طرح لڑکیاں جن کے گھر میں میرے خیال میں شاید کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملتا ہو لیکن میک اپ کر کے اپنے آپ کو بہت خوبصورت سلیبرٹی بنا کر اور اپنے آپ کو شرمیلہ ٹیگور اور پونم ڈھیلون بننے کے ظاہر کر رہی ہیں یہ ٹک ٹاک ایک ایسی اپلیکیشن ہے جنہوں نے نوجوان طبقے کو ہیرو بنا کر رکھ دیا اور اپنے آپ کو پورے سوشل میڈیا اور میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں منواد یہ ہے کہ پاکستان میں اب ہر گلی محلے میں ہر گھر گھر میں ہیرو پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اب کسی بھی ٹک ٹاک میں جائیں تو وہ ایسے ایسے سٹائل مار رہا ہوگا یوں لگتا ہے کہ جیسے جو پاکستان فیڈ نیرزیسٹری میں جو بھی ہیرو اور ہیرو رہے ہیں یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اسی پروگرام کی مدین نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج سے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا احتمام کیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی اوریجنل لائف کیسی ہے یہ کیسے اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لیے ثابت کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کیا پلان کیا ہے اور حقیقت میں ان کی زندگی اور ٹک ٹاک کی زندگی میں کیا مماثلت ہے تو ایستہ ایستہ ہم آپ کو پاکستان میں جتنے بھی مشہور ٹک ٹاکر ہیں ان کو انٹرویوز کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیپ ووچنگ اور چیلنگ